ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواغت ہے دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگ لیے یو پی ٹرپل ایسی پی ٹی کا ٹیسٹ لے کر کے آیا ہوں جو کی آپ کے آنے والے اگزام کے لیے بہت ہی جیدہ ایمپورٹنٹ ہے تو ویڈیو کو اینڈ سے لیور دیکھئے گا کیونکہ لاشت میں میں آپ سے کوسنس ہی پوچھوں گا اور اس کا انصر آپ کو کمنٹ ووکس میں بتانا ہوگا ساتھی ساتھ اس ویڈیو کی پی ٹی ایپ ڈسکرپسن میں ٹیلی گرام چینل کا لنکھ دیا ہوا ہے وہاں سے آپ پرابطی کر سکتے ہیں پہلا کوسنس مراتو کے اتکرس کا نم لکت میں سے کون سا کارن جو ہے وہ صحیح ہے جلدی بتاؤ تو مراتو کے اتکرس کا نم لکت میں سے کون سا کارن جو ہے وہ صحیح ہے تو آپ کا صحیح آنس روجہ کا راج نیتک جاگرتی تیسرا آپسنس کریکٹ نم میں ایسے ایک بھارت سرکار ادینیم 1935 کی مکھ ویسے ستاؤں میں سے کون سا نہیں تھا جلدی بتاؤ تو صحیح آنس روجہ کہ آپ کا افسیشت ویسے پرانتی بدایقوں کو آونٹت کیے گئے تھے یعنی کی افسیشت سکتیاں کیا تھیں جب کیندر اور راجیوں کی بھی سکتیوں کا بڑوارہ ہوا تو کچھ سکتیاں آپ کی افسیشت سکتیوں کی روپ میں اوبر کی آئیں تو جو سکتیاں افسیشت سکتیاں رہ گئیں تھیں ان پر جو آپ کا ادیکار رہا یہ کیندر کا رہا تو یہی جو آپ کا بیسے ہے یہ 1935 ادینیم کا نہیں ہے ٹھیک ہے چوتھا آپسنس کریکٹ بھارت کے سربوچ نیالے کی استھاپنا ہوئی تھی کب یہ آپ سے پوچھائے ایمپوٹینڈ کوسنس تو آپ کا سیانت رو جائے گا آپ کا بھارتی سمیدان کے دوارہ ٹھیک ہے سربوچ یعنی کی اچتم نیالے کی استھاپنا کا گھٹان ادیکاریتا اور سکتیوں کا بھی نیامن کرنے کے لیے بیدی بنانے کی سکتی ہے ایسے ویدان کی ادین رہتے ہوئے اس طرح نیالے نیائی مورتی اور تیس ان نیائی دیس کی جو ہے وہ نیوکتی کی گئی تھی یا بنائی گئی تھی سمیدان سبا کی دوارہ گرہوں کے بارے میں نیملے کے طور پر میں سے کیا ستھ ہے کوسن نمبر فور تو صحیح آنسر ہو جائے گا یہ آپ پرکاز وان ہوتے ہوئے بھی چمکتے ہیں یعنی کہ اس کوسنس کا دوسرا آپسنس بلکل کریکٹ ہے سربوتم کسم کا سنگ مربر کہاں پائے جاتا ہے جلدی بتاؤ ایمپورٹینڈ کوسنس تو صحیح آنسر ہو جائے گا سر مکرانہ میں پہلائی اوپسنس جو ہے یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہوگا سر کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسنس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دوستو میں ڈیلی ویسس پہ آپ کو ان ایکینی پر فری اسپیسل کلاس لیتا ہوں فری کا مطلب کلاس سمجھ میں نہیں آئے ایسا لگے کہ کلاس میں فالتو کی چیز چل رہی ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ سر آپ تو کلاس کو ڈسلائک کرنا اور چلے آنا ڈسکرپسن میں ساری کلاس کا لنک ہے ایک بار چیک آؤٹ کیے جائے گا دیئے گئے لنک سے نہیں پہنچ پا رہا ہے تو بھی بتا دی رہا ہوں کہ آپ کو میری کلاس تک کیسے پہنچنا ہے آپ لوگ کو سب سے ادھا دکت ہو رہی ہے میری اسپیشل کلاس لہنے پہ جو روز صبح گیارہ بجے چلتی ہے آپ جیسے ہی انکینی پر اپنا ایکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کے سامنے یہ وینڈو کھل کر کے آئے گے تو آپ کو UPSC سرچ کرنا ہے UPSC یا یہ اسٹیڑ پی سی ایس میں آپ کو یہ UPSC دیکھنے کو مل جائے گا تو ہم نے یہ دیکھو یہ مل گیا UPSC تو ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے ہندی کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیا ہم کو ہندی میڈیم سے پڑھنا ہے آگے کی جو آپ کی پروسسنگ ہے وہ یہاں پر ہو جائیے اور آپ کو یہاں پر UPSC لکھ کر کے آ جائے گا دیکھو یہ لکھ کر گیا گیا UPSC اب UPSC کیڈگری میں آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو جانا ہے یہ سرچ پہ اور یہاں پر آپ کو میرا نام سرچ کرنا ہے میرا نام ہے تارک سرور تارک سرور یہ میرا نام ہے تو دیکھو میں آپ کو وہاں پر دیکھ جاؤں گا یہ دیکھ گیا میں ٹھیک ہے یہاں پر جیسے ہی آپ کرو گے تو آپ کے سامنے اس کو آپ کے لئے کرو گے تو میری ساری کلاسس آپ کے سامنے آ جائیں گی جو آگامی کلاس ہوں گی وہ بھی آ جائیں گی دیکھو یہ ساری کلاسس آ گئی ابھی حالی میں کلاس لے کر کیاٹھاؤں سہتیس منٹ پہلے تو آپ کو میری کلاس دیکھنا ہے سپس کرو یہی والی کلاس دیکھنا ہے تو میں نے کلک کیا تو اب کیا کرنا پڑے گا سر آپ کو کلاس انلوک کرنا پڑے گی جیسے ہی میں نے آپ کو کلاس میں کیا تو انلوک کوڈ آپ کو مانگا ہے تو انلوک کوڈ ہے آپ کا انڈین سٹڈی جو کی ہماری چینل کا نام ہے انڈین سٹڈی کہیں بھی کوئی بھی اسپیس نہیں ہے یہ ہے اور اس کو ہم نے انلوک کر دی اب آپ کے سامنے کلاس انلوک ہو گئی آرام سے آپ کلاس کا لفت اٹھائیے اور ڈیلی ویسس پہ آپ کے پاس نوٹیفکیسن بھی پہنچ جایا کرے گی اب آپ کو سمجھ میں ابھی آ گیا ہوگا سب کو ٹھیک ہے اب ملتے ہیں جیسے بھی آپ کی کلاس ہوگی آپ اس طریقے سے دیکھ لیجئے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے نیکسٹ کوسن بھوجن اورجا کم آپنے کی یونٹ کیا ہے جلدی بتائیے تو بھوجن اورجا کم آپنے کی یونٹ کیا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا سر چوتھا اوپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہے نیکسٹ کوسن سے آپ کا واقعان جو سدھ نہ کیا گیا ہو جلدی بتائیے جو سدھ نہ کیا گیا ہو اسے سنسیپ روپ سے یعنی کہ واقعان کے لیے ایک سبد بتانا ہے جو سدھ نہ کیا گیا ہو اس کو کیا بولیں گے تو اس کو بولیں گے آپ پری مہرجت تیسرا اوپسنس کریکٹ راشتی بگیان دیباس نمیلے کے دن میں سے کس دن بنایا جاتا ہے تو یہ ہم 28 فروری کے دن بناتے ہیں سر چوتھا اوپسنس کریکٹ اس وقلپ کا چین کریں جو انے سے بھن ہیں جلدی بتائیے کوسٹر نمبر ٹین تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا دکو کشنا ماندی اور گودابری یہ بنگال کی کھاڑی میں گرتی ہیں جبکہ نروندہ ندی جو ہے یہ عرب ساغر میں گرتی ہے تو یہی آپ کا علاہ گیا دوسرا اوپسنس کریکٹ بسکلی ریجننگ کا کوسٹر لیکن اب آگیا تو کروا دیا ساکاریوں کو سرودک پروٹین انٹی ٹیریریسٹ بوچڈاگ فائنینسل ایکسن ٹاسک فور نے کس دیس کو جون دویارکیس تک گری لیسٹ میں بنائے رکھنے کا فیصلہ کیا ایمپورٹینڈ کوسٹنس سے بہت زیادہ تو صحیح آنسر ہوگا آپ کا پاکستان نملکت میں سے کس راج کی سیما مہیا مہار سے نہیں لگتی جلدی بتاؤ تو صحیح آنسر ہو جائے گا میگال ہے باقی سب ہی کی لگتی ہے چوتھا اپسنس کریکٹ ورطمان میں بھارت میں کتنے سرکاری بہنگ ہیں ایمپورٹینڈ کوسٹنس تو کتنے ہو گئے سر بارہ ابھی مرج چلاتا نا تو بارہ سرکاری بہنگ بچیں ہیں دوسرا اپسنس کریکٹ نملکت میں سے کون سا مول ادیکار بیدیسی ناغریکوں کو پرابت نہیں ہیں جلدی بتاؤ تو ابھی ویکتی ستنترتہ کا ادیکار دوسرا اپسنس کریکٹ بھارت میں پونجی بجار کا نیانترک کسے مانا جاتا ہے یا کسے کہا جاتا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا سی بھی پہلائی اپسنس کریکٹ انقلاب جندہ بات کا نارہ سب سے پہلے کس نے لگایا تھا یا کس نے دیا تھا بات برابر میں تو صحیح آنسر ہو جائے گا سر بغت سنگھ سب سے پہلے کس نے لگایا تھا سب سے پہلے لگایا تھا آپ کا بغت سنگھ نے تو یہاں پر چوتہ اپسنس بلکل کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے انقلاب جندہ بات نارے کی جو رچنا ہے محمد اکوالو کھان نے کی تھی یہ بھی دھیان نکھنا لیکن سب سے پہلے پرچلت اور لوگ پر یہ صحیح آجم کے نام سے پرسد سردار بغت سنگھ نے بنایا تھا اس کو بھی دھیان نکھنا ایودیا استد بابری منجد کا نرمال کس نے کروایا تھا تو کس نے کروایا تھا میر واقعی نے ٹھیک ہے تو چوتہ اپسنس کریکٹ بابر کا یہ سینہ پتی تھا ہمارے راشتی جھنڈے کے مد مد میں بنے دھرم چکر کا رنگ کیسا ہے تو کیسے رنگ کا ہوتا ہے تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا گہرے نیلے رنگ کا تیسرا اپسنس کریکٹ بھارت میں سمیدان کے نرمان میں سمیدان سباہ کو کتنا سمی لگا تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں دو ورس گیارہ ماہ اور اٹھارہ دن کا سمی لگا پہلائی اپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہوگا ریڈیو ایکٹیویٹی کی کچھ کس نے کی تھی تو کس نے کی تھی سر یہ کی تھی آپ کی ہینڈری ویکورل نے پہلائی اپسنس کریکٹ جنگرلہ دویار گیارہ کی انوسر کس راج کی جنسنکیہ بردی در سب سے ادھک رہی تو کس راج کی رہی تھی تو آپ کا جو تو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میگھالے پہلا آپسنس کریکٹ اپگانستان کی رازدھانی کیا ہے سمپل سا کوششنس تو صحیح آنسر ہو جائے گا سر کابول دوسرا آپسنس کریکٹ کے اندر سرکار نے بی ایس سکس سریڈی کے سب ہی بہانوں پر کس رنگ کی ایک پٹی لگانے کا انیوار کر دیا تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ہری رنگ کی پٹی تیسرا آپسنس کریکٹ انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لکھ کی بیچ متیکت کا کال نمکت میں سے کون پردشت کرتا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا 1916 سے 1922 دوسرا آپسنس کریکٹ نمکت میں سے کون سی سہتتک رچنا ساستریہ سنسکریت سہتت سے سمبندت ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا میگ دوتم تیسرا آپسنس کریکٹ اتراخنڈ کے مقمتری تریون سنگھ راوت نے کس سہر کو راج کی سمر کیپٹل گریس مکالین راجزانی گوست کیا حالانکہ ابھی بدلے گا مقمتری تو صحیح آنسر ہو جائے گا گیرشن تیسرا آپسنس کریکٹ چھتیس گھڑ سرکار نے راج میں پولس کرمیوں کے مانسک تناہ اور ڈپریسن کو کم کرنے کے لیے کس نام سے ایک ابھیان کی شروعات کی تو صحیح آنسر ہو جائے گا اسپندن ابھیان پہلا آپسنس کریکٹ میرا انتیم ادیس پرتیک ویکتی کی آنکھ سے آنسو پہنچنا نہیں ہوگا یا موچنا ہوگا سوری یہ قطن نمدکت میں سے کس کا ہے تو یہ زوہر لال نہرو کا قطن ہے پہلا ہی آپسنس کریکٹ یسودہ میں پریوکت سندی کا نام بتائیے یسودہ میں کون جی سندی ہے کوشن نمبر چھیتر تو صحیح آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا یسودہ میں سر کا سندی ہوگی وس تیسرا آپسنس کریکٹ یسودہ پلس دا یہ اس کا سندی بکشت ہوگا وستو اور سیوہ کر یعنی کہ جی ایشٹی کے اب دھالنا کس دیس میں شروع ہوئی کوشن نمبر سیونٹی سیون تو صحیح آنسر ہو جائے گا سر کناڑا پہلا آپسنس کریکٹ اسوک نے ترتی بود پریشت کہاں بلائی تھی تو کہاں بلائی تھی ترتی بود پریشت تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا پہلا آپسنس کریکٹ کس کے دوارہ بھارت کی راشپتی کو اس کے پد سے پد چوئیوتی کیا جا سکتا ہے سنسات کے دوارہ مہابیوں کی پرکریہ سے چواتھا آپسنس کریکٹ کس میں دھونی کی گتی سربادک ہوتی ہے تو برف میں ہوتی ہے سر دوسرا آپسنس کریکٹ سنسار آئیستر اور چھڑک ہے کانیم نے یہ جو قطن ہے کس سے سممدت ہے تو یہ بہت دھرم سے سممدت ہے پہلا ہی آپسنس کریکٹ پولیٹیکس پستک کے لیکھا کون ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ایریسٹوٹل پہلا ہی آپسنس کریکٹ رستو بھی کہتے ہیں دھیان لکھنا ویسو میں پرطم بار آدھونیک اولمپک کھیل کی کب کی گئی تھی ورلڈ کی بات ہو رہی ہے اٹھارہ سو چھانوے میں تیسرا آپسنس کریکٹ راشت پتی رامنات کووین نے جمہو کسمیر اور لدھاک پردیس کے سنیوکت ہائی کورٹ کے ججوں کے روپ میں کسے نیوکت کیا جعبید اکوال بانی پہلا ہی آپسنس کریکٹ حالی میں کس راہ سرکار دوارہ راج کوسل پورٹل اور آن لائن سرمک روجگر وینیمہ کی سروعات کی گئی تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا راجستان چوتھا آپسنس کریکٹ صحیح ارتوالہ سب دیوگم کونسا نہیں ہیں یہ آپ کو بتانا ہے کوسل نمبر 93 انیل کا مطلب ہوا انیل کا مطلب آگ بلکل ٹھیک علی کا مطلب بہرا اور علی کا مطلب سکی سہی ہے آدھی کا مطلب آرم اور آدھی کا مطلب عویس دیو بلکل ٹھیک ہے جلچ کا مطلب کمال اور جلت کا مطلب سمدر یہی تو غلط ہے جلت کا مطلب بادل ہوتا ہے ٹھیک ہے کیندری اوزدی سود سنستان کہاں پر استیت ہے تو یہ سر لکھنوں میں استیت ہے تیسرا اپسنز کریکٹ ایک بیک تی بیس پرسنٹ آئے ہٹا دو کیونکہ میت کا کوشنز ہے نم لکت کتنوں پر مول کرتا وہ بتائیے کتنوں میں سے کونسا مول کرتا ہے 98 بھارت کی پروتتہ ایک تا کھنٹتہ کی رکچہ کرنا بلکل ہے سمیدان کا پارن کرنا یہ بھی ہمارا مول کرتا ہے دیکچ کی رکچہ کرنا اور آوان کیے جانے پر راشت کی سیوہ کیلئے جانا بلکل سب ہی ہیں یہ چوہتہ آپسنز کریکٹ نم لکت میں سے کن پر آتم نربر بھارت اویان پیکش کیندرت ہے تو یہ سرم بھومی لیکویٹیٹی اور کانون سب ہی پر ہے چوہتہ آپسنز کریکٹ نم لکت میں سے جلیے پارستیتی تنتر کا حصہ کونسن نہیں ہے تلاب جیل ڈیلٹا یا دیپ اس کوسنز کا انصر آپ مجھے کمینڈ باکس میں بتائیں گے تو دوستو یہ تھے آپ کے لگوک 55 سے 60 ایمپورٹینٹ کوسنز جو کی آپ کے آنے والے اگزم یوپیٹر پل ایسی پی ایٹی کے لیے بیہد ایمپورٹینٹ ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کر دیجئے گا تو دوستو فلال کی ویڈیو میں صرف تنہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہمارے ہو جانے اسی طرح کے ویڈیوز آپ لوگ لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جے ہند جے بھارت